موسیقی موی کا پلوٹ بہت انٹرسٹنگ ہے وائولا ایک لڑکی جو پڑتی ہے کالج میں جو فوٹپول بہت اچھا کھیلتی ہے لیکن اس کی کالج کی گرلز فوٹپول ٹیم کو کسی وجہ سے کھیلنے نہیں دیا جا رہا ہوتا اسی وقت اس کے جڑوں بھائی سبیسٹین کو کسی کام سے کہیں جانا پڑتا ہے جو کہ اپنی بہن کی طرح ہی کالج میں پڑتا ہے اور اگر اس نے کالج اور مس کیا تو اس کو کالج سے نکال دیا جائے گا اس لئے وہ اپنی بہن سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کا گیٹ اپ لے لے اور اس کی جگہ کالج اٹن کرے وائولا اور اس کے بھائی کی جڑوا ہونے کی وجہ سے شکل بہت ملتی ہے وائولا اس شرط پر مان جاتی ہے کہ وہ اپنی جگہ اس کو کالج کی بھائی کی فوٹپول ٹیم میں بھی کھیلنے دے اب وائولا اپنے بھائی کی جگہ لے لیتی ہے اور بھائیز ہاسٹل میں بھی رہنے لگ جاتی ہے اس کو اپنے بھائی کے روم میٹ سے پیار ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی کو وائولا سے کیونکہ وہ وائولا کو اس کا بھائی سیبیسٹین سمجھ رہی ہوتی ہے مووی میں لڑ ٹرائیگل اور ٹھوٹپول کی سٹوری لین پیرلل چلتی رہتی ہے مجھے مووی کافی اٹریسٹنگ لگی اور آپ اس مووی کو بھی یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے یہ بولیوڈ کی سنگل ایسی مووی ہے جو فٹبال تیم پر بنی ہے مووی میں جان ابراہیم، بیپاشا باسو، ارشد وارسی اور بومنے رانی لیڈ رول میں ہیں مووی کا پروٹ سیمپل ہے ایک ساؤتھ ہال کا فٹبال کلپ جسے دس سال میں ایک میچ بھی نہیں جیتا حصہ لے لیتا ہے ایک فٹبال ٹارنمنٹ میں کیونکہ ان کا کلپ گراؤنڈ بینک ادھار کی وجہ سے سیل کر رہا ہوتا ہے اور اگر ان کو کلپ گراؤنڈ واپس چاہیے تو ان کو بینک کو 30,000 پاؤنڈ دینے ہوں گے ٹارنمنٹ کا وینر پرائز 30,000 پاؤنڈ ہوتا ہے اب اگر ان کو کلپ بچانا ہے تو ان کو کسی بھی حال میں فٹبال ٹارنمنٹ جتنا ہوگا کریٹکس نے تو زیادہ اس مووی کو پسن نہیں کیا لیکن اس کا گوگل آل آڈینس گور بہت ہی اچھا ہے اس مووی کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے مووی بیز ہے 1958 کی منچسٹر یونیٹڈ ٹیم پر موسٹی فٹبال فانس کو پتا ہی ہوگا 1958 کے میونک پلین کریش کے بارے میں جس میں ینگسٹ ورلڈ چیمپین ٹیم منچسٹر یونیٹڈ کے آٹھ کھلاڑی مارے گئے تھے اور باقی بری طرح زخمی ہو گئے تھے مووی میں پلین کریش کو دکھایا گیا ہے اور کریش کے بعد بچے ہوئے پلین کے کمبیک کو دکھایا گیا ہے مووی میں یہ بہت ہی انسپائرنگ موی میں دکھایا گیا ہے پلین نے کتنی بھادری سے اس حاصل کا سامنا کیا اور دوبارہ فٹبال کھلنا شروع کیا مووی میں زیادہ فٹبال پلینگ سینس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مووی بہت ہی انسپائرنگ ہے اس مووی کا یوٹیوب لینک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے نمبر سیون مسی یہ فلم فٹبال پلینگ لیونل مسی کی لائف پر بیزڈ ہے یہ فلم ایک مووی نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹری سٹائل مووی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس فلم کی سٹوری لین بلکل ایک مووی کی طرح ہے لیکن اس مووی کی سینومیٹو گرافی یا شوٹنگ سٹائل ڈاکومنٹری کی طرح ہے کیونکہ اوریجنل سینس ڈالے گئے ہیں فٹبال میچ یا انٹرویوز سے لے کر لیونل مسی کے بچپن سے لے کر 2014 تک اس فلم میں سب کور کیا ہے مسی کے لائف کے ہائز اور لوز بہت ہی اچھی طرح دکھائے گئے ہیں میں نے اب تک لیونل مسی پر جتنی بھی ڈاکومنٹری دیکھی ہیں ان میں مسی کی لائف کو سب سے اچھا پورٹری صرف اس ڈاکومنٹری فلم میں کیا ہے نمبر سکس بینڈٹ لائک پیکم اس مووی میں ہے جیس جو کہ ایک انڈین بیٹش لڑکی ہے جو بہت اچھا فٹبال کھیل سکتی ہے لیکن اس کے ماں آپ نہیں چاہتے کہ وہ فٹبال کھیلے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو سب کے سامنے گراؤنڈ میں آدھی ادورے کپڑوں میں نہیں دیکھنا چاہتے لیکن ایک دن ایک فٹبال ٹیم کی پلیئر جیس کو فٹبال کھیلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اپریس ہو کے ٹیم میں لے لیتی ہے اس بات کا جیس اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتی اور وہ فٹبال کھیلے لگ جاتی ہے وہ اپنے سکلز کی وجہ سے ہٹ ہو جاتی ہے اور وہ فیملی کو تو پتا چلنا ہی تھا اب وہ اپنی فیملی اور فٹبال کو کیسے ہینڈل کرتی ہے یہ آپ کو مووی میں ہی دیکھنا پڑے گا نمبر 5 اسکیپ ٹو وکٹری مووی بھی چک 38 سال پرانی ہو لیکن اگر آج بھی کوئی دیکھے تو بہت نہیں ہوتا مووی کی کاسٹ بھی بہت اچھی ہے مووی میں رول کر رہے ہیں سلویسٹر سالون فیموس فٹبال پلیئر پیلے اور مائیکل کلین مووی سیٹ ہے 1940 میں جہاں ورلڈ وار ٹو کے چلتے جرمنی نے یوروپ اور رشیا کے کچھ کنٹریز پر قبضہ کیا ہوا ہے ایک جرمن آرمی کا میجر جو فٹبال کو بہت پسند کرتا ہے قبضہ کی ہوئے کنٹریز کے سب سے اچھے فٹبال پلیئرز کو قیدی بنا کے آرمی کیمپ میں لے آتا ہے تاکہ جرمنی کی فٹبال کی ٹیم کے ساتھ میچ کروا سکے اور سلویسٹر سیلون کا کریکٹر جو قیدی فٹبال ٹیم کا حصہ ہوتا ہے کیمپ سے ٹیم کو بھگانے کا پلان بناتا ہے مووی اصل میں ایک ٹرو سٹوری پر بیزڈ ہے جہاں پہ ایسا ہی ایک میچ یکرین میں ہوا تھا جہاں قیدی یکرین کی ٹیم جیت گئی تھی اور جیتنے پہ سب کو گولی مارتی گئی تھی لیکن فکر کی کوئی بات نہیں فلم میں ایکزیکٹلی ایسا نہیں ہوتا نمبر فور مووی بیزڈ ہے برازیلین فٹبالر ایساں آرامتیس دونیسی منت پہ جن کو پیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ فلم پیلے کی بیوگرافی ہے جس میں ان کو ان کے بچپن میں ننگے پاؤں فٹبال کھیلنے سے 1958 کے ورلڈ کپ میں برازیل کے ساتھ فٹبال کھیلنے تک دکھایا گیا ہے مووی میں دکھایا گیا ہے کہ پیلے کو بچپن سے ہی فٹبال کھیلنے کا شوق تھا اور وہ اپنے کنٹری برازیل کو ورلڈ کپ جتانا چاہتے تھے 1958 کے ورلڈ کپ میں سترہ سال کی عمر میں انہیں دو گولز کر کے برازیل کو فٹبال کپ جتایا اس ورلڈ کپ کے بعد برازیل کے ساتھ پیلے نے اور دو ورلڈ کپ بھی جیتے اور 91 میچز میں 77 گولز کا ورلڈ ریکارڈ بھی سیٹ کیا اور یہ ریکارڈ 1981 تک رہا اس فلم کو کریٹکز نے بھی پسند کیا اور کافی اچھی ریٹنگز بھی ملی نمبر 3 ورلڈ کو ملا دیا جائے یا جب ایک کنگفو ماسٹر فلم ڈریکٹر ایک فٹبال لور ہو تب اس طرح کی موویز سامنے آئے گی اس مووی کو ڈریکٹ کیا ہے سٹیفن چاؤ نے جن نے دا برمیڈ اور کنگفو حسل جیسی اور بھی کئی ہٹ موویز میں رول بھی کیا ہے اور ڈریکٹ بھی کیا ہے یہ مووی ہر طرح سے ایک پرفیکٹ مووی ہے اس مووی کو کافی اچھی ریٹنگز ملی مووی فنی بھی ہے فٹبال ایکشن سینز لا جواب ہیں اور فلم کی سٹوری بھی کافی اچھی ہے مووی میں دکھائے گئے ہیں کچھ کنگفو ماسٹر جو اپنی زندگی بہت ہی خراب گزار رہے ہوتے ہیں گریبی کی وجہ سے وہ ایک فٹبال ٹارنمنٹ میں حصہ لیتے ہیں جس کا وینر پرائز ون ملین ڈالرز ہوتا ہے اب کنگفو ماسٹر اپنی پرانی کنگفو پاورز انلاک کرتے ہیں اور فٹبال میچز میں بھی کنگفو انولف کر دیتے ہیں یہ مووی پورے ورلڈ میں سوپر ہٹ گئی اور مووی کو انگلیش، ہندی، پنجابی کے علاوہ اور بھی کئی لینگویجز میں ڈب کیا گیا فلم میں دکھایا گیا ہے ایک پیکسکن کوک سانٹیاغو میونیس جو دن میں جوب اور شام میں شاک کے لیے فٹبال کھیلتا ہے لیکن کبھی بڑے کراؤڈ کے سامنے فٹبال نہیں کھیلنا ہوتا ایک دن ایک آدمی اس کو بولتا ہے کہ میں نے ابھی تمہیں گراؤنڈ میں فٹبال کھیلتے دیکھا ہے اور اگر تم لندہ نہ ہو تو میں تمہیں نیو کاسل یونیٹیڈ میں انٹری کرنے کا چانس دے سکتا ہوں اگر تم وہاں یہاں سے بھی اچھا کھیلو فلم میں نیو کاسل یونیٹیڈ ایف سی بارسولونا جیسا بڑا کلب ہے اور وہ آدمی کلب کی منیجمنٹ سے ہے سنٹیاغو ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوتا ہے اور اب اس کو ایک بڑا ڈسین لینا ہے یا تو وہ ایسے ہی چھوڑی جوب کرے اور ایسے ہی شاک کے لئے فٹبال کھیلتا رہے یا پھر اس آدمی کی بات مانے اور اپنی فیملی کی سارے سیونگز انگلینڈ جانے میں لگاتے اور فٹبال ٹیم میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے مووی کی سٹوری تو اچھی ہے ہی اور مووی کو کریٹکس کے ساتھ ساتھ آڈینس کا بھی بہت پیار ملا مووی کے بعد میں دو اور پارٹس پر لیس کے گئے لیکن ان کو اس فلم جتنا اچھا پیار نہیں مل سکا اور گول 3 تو باکس آفیس پہ بھی نہیں چل سکی مووی ایک ریال فٹبال کوچ برائن کلاف پر بیسڈ ہے مووی میں مائیکل شیر نے برائن کلاف کا کریکٹر بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور اس پرفارمس کے لئے ان کو بیکس ایکٹر کے لئے نومینیٹ بھی کیا گیا مووی کو اور تھی نومینیشنز بھی ملے جو تھے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر بیسٹ فلم اور بیسٹ پورٹ فلم آف دا ایئر اس مووی کو کریٹکس نے بھی بہت پسند گیا اور یہ مووی ریٹنگز کے ساب سے بھی اس جس کی سب سے اچھی مووی ہے روتن ٹومیٹوز نے اس مووی کو 92% فریش ریٹنگ لی مووی میں برائن کلاف کی جرنی دکھائی گئی ہے ایک چھوٹے کلپ کے مینجر سے ایک لینڈ کے سب سے بڑے کلپ کے مینجر بننے تک اس فلم کے پلوٹ کو ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہ فلم دو ٹائم لینز میں چل رہی ہو ایک برائن کلاف کا پاس جہاں پہ وہ اپنے کلپ کو بڑا بنانے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور ایک برائن کلاف کا پریزنٹ جو کہ فلم میں 1974 ہے جب وہ انگلینڈ کے سب سے بڑے کلپ کے مینجر تھے فلم میں دونوں ٹائم لینز کو بہت ہی پیارے طریقے سے ایک ساتھ لے کا چل رہے ہوتے ہیں ٹوم ہوپر جو کہ فلم کے ڈریکٹر ہیں اس فلم کی ڈریکشن ہی اس فلم کی خاص بات ہے سو گائز یہ تھی ہماری پیکس بیسٹ فوٹبال موویز کے لیے موویز رینک کی ہیں گلیزو نیشن نے جو کہ ایک یوٹیوب چینل ہے اگر آپ کو فوٹبال ویڈیوز اچھی لگتی ہیں سو چیک آؤٹ گلیزو نیشن لنک is in the description اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ ہم نے کوئی موویی مس کر دی تو وہ ہمیں comment box میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو leave a like اور ایسی ویڈیو اگر آپ نے آگے بھی دیکھنی ہو تو بیل ایکن ضرور پریس کر لیں تاکہ ہم جب بھی ویڈیو ڈالیں آپ کو نوٹفیکشن آ جائے سو گائز see you in the next ویڈیو ایسی ویڈیو